میرا نام اکبر علی ہے اور ہم فروق آباد سے آئے ہیں اور میری سسٹر کو تقریباً ایک سال سے یہ پانی کی تھیلی کا مسئلہ تھا اور اس کے چار پانچ ہسپیٹلوں سے علاج جاری تھا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا پتے کے ساتھ پانی کی تھیلی تھی اور ایک کلو وزن کی تھی ڈاٹروں کے مطابق اور میڈیسن ایک سال سے اس کی میڈیسن جاری تھی اور جس میں کوئی فرق نہیں پڑھا تھا اور پچھلے ماہ کی تھاراں طریقہ پریشن کا ٹائم دیا ہوا تھا انہوں نے اور چار دھم ہم نے کرائی پیر صاحب کا کارڈ ملا میں پیرہ کا خطیب حسین بادشاہ کا اور بڑاورہ شریف آ کر ہم نے چار دھم کرائی ہیں اور اللہ کے کرم سے وہ بلکل ٹھیک ہے اور ڈاٹر صاحب سے ایلٹرسن کرائی ہے اور ڈاٹر وہی پہ جو ہے وہی پریشان ہے کہ یہ پانی کی تھیلی کدھر چلے گئی کہاں گئی اور یہ کہتا ہے یہ دھم سے تو ہوئی نہیں سکتا تو ہم نے تو اس کو کہا کہ ہم نے میڈیسن کوئی نہیں کہی ہم نے دھم کروایا اور اللہ نے کرم کیا جو پیر صاحب کی پھوک میں اور اللہ کا ہے اس کے خاص کرم ہے پیر صاحب کے اور اللہ کا کرم سے ہر مریض کو شفاہ ملری اور ہم یہ بھی ملی ہے ہم اس جس کے غوا ہی اس لئے یاد رکھیں پتہ نہیں کmente درد بند ہے پتہ نہیں کتنا تکلیف کے اندر مفتلا ہے پتہ نہیں کھتنا غبرایا ہوا ہے پتہ نہیں کتنا پریشان حال ہے لیکن کاش روئیہ الگ ہو گئے اخلاق بدل گئے ہیں محبتیں ٹوٹ گئی ہیں ہر انسان سوچتا ہے میرا دامن میلہ نہ ہو میرا ہاتھ میلہ نہ ہو میرے پاس مال و دولت بھی آئے میری عزت بھی رہے میری شورت بھی رہے نہ تو یہ درویشی ہے اور نہ کوئی انسانیت کے سے نام کہا جاتا ہے اگر انسانیت کا نام ہے تو فقط درد دل ہے اب درد دل کیا ہے انسان کے اندر درد دل کیا ہے انسان کو جس طرح زخم لگے تو درد ہوتا ہے اسی طرح جاندار کو بھی جانور کو بھی زخم لگے تو درد ہوتا ہے جس طرح انسان کی طلب ہے کھانے کی اسی طرح جانور کے اندر بھی کھانے کی طلب ہے لیکن انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ جانور صرف اپنی ذات کے لیے جیتا ہے اور انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے اس لئے وہ اشرف المخلوقات ہے جو انسان کسی کے لیے جیتا ہے وہ انسانیت ہے تھوڑے سے بندے ہو یہ ہزار دو ہزار بندے ہو گئے لیکن آج کا سبق یہی ہے یہی تبلیغ ہے یہی بات ہے کہ یہ میری آنکھوں نے چار کروڑ انسانوں سے دیکھنے کے بعد اگر میں اپنی ذات میں گم ہو جاتا کہ یہ میرا کمال ہے تو میں اگلی سانس نہ لے سکتا میرا یہی کام ہے یہ میرے رب کا کرم ہے اور میرے مصطفیٰ کریم پر مہربانی اور کرم ہے اللہ کریم آپ تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیبت آپ فرمائے اگر یہ عقیدہ رکھ کے میں کہتا ہوں سمندر کو پھوک ماری جائے تو اس کا پانی سارا شفا بن سکتا ہے رب کا نام اتنا بڑا نام ہے دنیا میں تو چھوٹی سی بات ہے اگر سمندر کو بھی پھوک ماری جائے تو جو وہاں سے بھی پانی پیے گا وہ بھی شفا بن جائے گی اگر اپنی بات کر کے ایک کترے پر صبح کیامتہ پڑھائی کرتے رہو تو اس کے اندر بھی شفا نہیں بنے گی